اسلام علیکم میرے یوٹیوب فرنڈ سب کیسے ہیں آپ بیلکم ٹو مائی چینل فراس فیشن آج میرے کیجنے بننے جاری ہے فش کڑھائی اور یہ آپ کو بہت ساندھ آنے والی ہے لیکن ریستی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیں تاکہ میری اپ کمن ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں چلیں پھر ریستی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے سیلون فیش اس میں نے یہ پیکنگ سے نکالا جی پیکنگ سے نکالنے کے بعد ہم اس کو پیسز میں کٹ کر لیں گے تو یہاں پہ میں اس کے پیسز کر رہی ہوں اس کی اس طرح سے آپ پیسز کر لیں اب یہاں فیش کے تمام پیسز پہ میں لگانے جا رہی ہوں گارلک اور پھر میں اس میں ایڈ کروں گی لیمن جوس اور لیٹر بٹ سپرنکل کروں گی سالٹ ان کو فیش پہ لگانے سے فیش کی سمیل بلکل ختم ہو جائے گی اور بہت مزی کی فیش بنے گی ان تینوں انگریڈنٹس کو لگانے کے بعد ہم فیفٹین منٹس کے لیے فیش کو رکھیں گے تاکہ فیش کے اندر یہ تمام انگریڈنٹس جو ہم نے یوز کی ہیں اچھے سے رچ پس چھائیں اور یہ بہت زیادہ ہیلپ پریں گے اس کی سمیل کو ختم کرنے میں فیفٹین منٹس فیش کو رس دینے کے بعد پھر یہاں واش کر لیتے ہیں واش کرنے کے بعد اس کو پیپر ڈاور پر اس طرح سے پھیلا دیں گے تاکہ سارا پانی اس میں جذب ہو جائے اگر آپ پیپر ٹاول نہیں ہے تو آپ اختبار کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب جہاں پہ ڈالتے ہیں آئل فش کو فرائے کرنے کے لیے جب آئل ہیٹ اپ ہو جائے گا تو فش اس میں ڈال دیں گے موسیقی چلیں آپ فش کو فلپ کر لیتے ہیں آپ نے بابا فش کو فلپ نہیں کرنا اگر آپ نے ایک دفعہ ڈالا ہے تو ٹو منٹس کے بعد آپ فش کو حصہ سے فلپ کر لیں موسیقی کچھ پہنی ہے وہاںش ٹو پھر گا تاکہ اس کا ایکسرا dealer فش کو زیادہ بی 뛰وڑی کچھ لے ہم چیخ پاہ میرے موسیقی کچھ دیر کہ giant فش جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی جسے سالن جو ہے کوئی بھی ہو جائے سالن ہو جائے اگر آپ کڑا ہی بنا رہے ہیں تو اچھی نہیں بنے گی اور مزیک ہی نہیں بنے گی تو اس لیے تھوڑا سا فرائی کیا ہے پھر ہم نے اس کو نکال لیا تو یہاں پہ میرے لیے ہیں ٹو بک سائز چوبڈ انینز اب اسی آئل میں فش والے آئل میں میں نے ڈال دیا انینز اسے فرائی کر لیتے ہیں انینز کو تب تک فرائی کریں گے جب تک انینز گولڈن براؤن نہ ہو جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں انینز گولڈن براؤن ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جنجر گارلک پیسٹ تو یہاں پہ میں نے لیا ہے وان ٹیبل سپون جنجر وان ٹیبل سپون گارلک اسے اس آئل میں ایڈ کرتے ہیں انینز کے ساتھ اچھے سے سسٹر کریں گے اور تب تک ہم اسے فرائی کریں گے جب تک ان کی سمیل ختم نہ ہو جائے ان کو اچھے سے فرائی کرنے کے بعد پھر اس میں جو سپائیسز جائیں گی وہ ہیں ریڈ چلیز وان ٹیبل سپون ہنگ وان ٹی سپون اور یہ ڈرائی کورینڈر وان ٹیبل سپون اجوائن جائے گی وان ٹی سپون ترمیرک ہے ہاف ٹی سپون ان تمام سپائیسز کو اس میں ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد آپ اچھے سے اسے جو ہے مکس کریں انین کے ساتھ اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹومیٹوز تو یہاں میں میں نے لیا ہے ٹھئی چاپ ٹومیٹوز اگر آپ کو زیادہ گریوی پسند ہے فش میں تو آپ انینز کا اور ٹومیٹوز کا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں یوگرٹ تو میری کسی بھی کڑھائی میں چاہے ہو فش کی ہو چکن کی ہو یا مٹن کی ہو یوگرٹ اس میں مست ہے یوگرٹ سے کڑھائی کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور انہینس ہو جاتا ہے اور بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے تو ان سب کو مکس کرنے کے بعد اب میں نے رکھنے جاری ہوں سٹیم پہ میں فائف منٹ کے لیے اس کو لو فلیم پہ سٹیم پہ رکھ دوں گی تاکہ مسالہ اچھے سے بھون جائے تو چلیں اسے رکھتے ہیں سٹیم پہ فائف منٹ کے لیے سٹیم پہ دینے کے بعد فائف منٹ کے بعد چیک کر لیتے ہیں کہ مسالہ پک چکا ہے کہ نہیں تو اگر آپ کی مسالے نے اوئل جھوڑ دیا ہے اس طرح سے اوئل اگر اوپر آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسالہ اچھے سے پک چکا ہے تو یہ دیکھیں لیکن ٹرمیٹوز جو ہیں انہیں بھی اچھے سے مکس ہونا چاہیے تو اسے ہم مزید پکائیں گے مسالے کو تاکہ ٹرمیٹوز اچھے سے اس میں گل جائیں اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے سالٹ سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ پر مطابق لے سکتے ہیں لیکن اسی سے خیال رکھئے گا کہ فش کے اندر اور ایڈی سالٹ ہوتا ہے اور جب میں نے فش کو مسالہ لگایا ایسا سمیل ختم کرنے کے لئے تب بھی میں نے اس میں سالٹ ایڈ کیا تھا تو سالٹ تھوڑا سا کم لیجئے گا اس میں اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گے ڈرائی پلمز اس سے بہت اچھا سا کڑھائی میں فلیور آتا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ڈرائی فینیو گریک لیوز فینیو گریک لیوز ایک بڑا اچھا سا روم آتا ہے کڑھائی میں اور میں کسی بھی کڑھائی میں اسے بھی ضرور ایڈ کرتی ہوں تو اس طرح سے ایڈ کرنے کے بعد اچھے سا مکس کر لیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف لیمن ہاف لیمن کو میں نے ایڈ کیا تھا جب میں نے فش کو مسالہ لگایا تھا سمیل ختم کرنے کے لئے اور جو ہاف لیمن تھا وہ اب میں اس کے مسالے میں ایڈ دوں گی پھر اس میں جائے گا وان ٹیبل سون آم چل پوڈر یہ بالکل آپشنل ہے جو آپ ایڈ کرنا چاہیں لیکن اس سے بہت مزے کا مسالہ بنے گا مسالے کو پریپیر کرتے ہوئے اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ جتنا مزے کا مسالہ بنے گا اتنی ہی مزے کی فش کڑھائی بنے گی جو انگریڈنٹس میں آپ کو بتا چکی ہوں اگر آپ ان کو ایڈ کرتے ہیں تو آپ یہ فش بہت مزے کی بنے گی اب یہاں پہ فرائے ہوئے فش کے پیسس کو میں اس مسالے میں ارینج کروں گی ان تمام پیسس کو ارینج کرنے کے بعد میں اگین ٹو منٹس کے لئے سٹیم پہ رکھ دوں گی اب یہاں پہ صرف میں نے ٹو منٹس کے لئے سٹیم پہ رکھنا ہے کیونکہ فش اور ایڈی فرائے ہے اب صرف میں چاہتی ہوں کہ مسالہ فش کے اندر چلا جائے تو اس کے لئے ٹو منٹس اناف ہیں اگر آپ زیادہ منٹس کے لئے سٹیم پہ رکھ دیں گے تو آپ کی فش جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی وہ فش کڑھائی بلکل مزے کی نہیں بنے گی تو صرف ٹو منٹس کے لئے آپ نے سٹیم پہ رکھنا ہے ٹو منٹس سٹیم پہ رکھنے کے بعد اب چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک طرف سے جو ہے وہ تو چلا گیا مسالہ فش کے اندر تو اب ہم ایسا کریں گے ہم پیسس کو فلپ کریں گے تاکہ دوسری سائٹ سے بھی مسالہ فش میں چلا جائے اور پوری طرح سے مسالہ فش میں رچ بس جائے تو فلپ کرنے کے بعد تمام پیسس کو میں سے اگین ٹو منٹس کے لئے سٹیم پہ رکھوں گی اور اس کے بعد ہماری فش جو ہے ریڈی ٹو ایٹ ہے تو چلیں پھر اس کی تمام پیسس کو فلپ کرتے ہیں اور فلپ کرنے کے بعد ان کو رکھتے ہیں سٹیم پہ اگین ٹو منٹس کے لئے فش کڑائی کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے دیکھیں کتنے مزے کی فش کڑائی بن چکی ہیں تو یہاں پہ ہم کورینڈر سے اور گرین چلی سے سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور یہ بہت مزے کی بنی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اور اگر آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کریں سبسکرائب کریں میرے چینل فراز فیشن کو اور شیئر کریں میری ویڈیو کو اس کے ساتھ ہی آپ سے زیادہ چاہتی ہوں انشاءاللہ کسی نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھیں اپنا خیار رکھیں اپنے پیاروں کا خیار رکھیں اللہ حافظ آپ سے پھر ملاقات ہوگی